بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا قرآن بدو ویہا قرآن ساہین ایسلام بہر رحمت اللہ قاتل ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب قریہ سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی پاکستان پر تیس ملین ڈالرز کی برسات عمرہ حان صاحب نے اپنا بڑا وعدہ پورا کر دیا تیس ملین ڈالر کی در سے آئے عمرہ حان صاحب نے اپنا وعدہ کیا پورا کیا آپ کے ساتھ دو بڑی نیوز شیئر کی جائیں گی اس ویڈیو میں لیکن شیئر کرنے سے پہلے آگے بڑی نیوز پہلے کومیٹ سیکشن لکھ دے پاکستان زندہ باد پاکستان پولز زندہ باد اور اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ خبر پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سبکرائب کیجئے گا سال اگر نوٹفکیشن میں مدبئی گا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مش نہ کر سکیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر عرب نیوز پاکستان کا ایک سکرین شارٹ دکھانا چاہوں گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب نیوز چینل والوں نے عرب نیوز پاکستان جو چینل ہے ان کا جو ٹویٹر افیشل اکاؤنٹ ہے اس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یو اے ای بیسٹ ریل اسٹیٹ کمپنی پاکستان کے سیکنڈ لارچہ سٹی یعنی کہ لاہور میں تیس میلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے اور اس کمپنی کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ یو اے ای بیسٹ کمپنی ہے یہ کمپنی جس طرح عمران صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کو بقیادہ طور پر یہاں پر کنسٹرکشن کرنی پڑے گی پاکستان کو یہاں پر گھر بنانے پڑے گے اور اس طرح کی انویسٹمنٹ کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے تو اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے کمپنی نے جو یو اے ای بیسٹ کمپنی جس کا نام ہے ڈائیور ہوم لیمیٹڈ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تیس میلین ڈالر لاہور میں خارج کرے گی اور پاکستان میں اپنا پیسہ لگائے گی عمران صاحب نے نہ صرف یہ اپنا وعدہ پورا کیا بلکہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ ویڈیو میں ڈسکس کر لینا چاہوں گا وہ خبر یہ ہے کہ امریکی شہریت رکھنے والی خاتون سنتیا رچی نے پی ٹی وی ورڈ پر کام کرنا شروع پڑی ہیں تو عمران صاحب نے جو وعدہ کیے تھے وہ وعدے اپنے پورے کریں کیونکہ عمران صاحب نے کہا تھا کہ باہر کے لوگ یہاں پر آ کر پیسے اپنی انویسٹ کریں گے اور پاکستان میں باہر سے لوگ آ کر یہاں پر اپنا کام کیا کریں گے تو عمران صاحب نے جو کچھ کہا وہ آج پورا ہو رہا ہے خیر ابھی تقلیت ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار